اسلام علیکم میرے نام ساہیم ہے اور میں جماعت پنجم کا طالب علم ہوں آج ہم ذرائع بلاغ کے بارے میں بات کریں گے ذرائع بلاغ ایسے ذرائع جن سے ہم پیغامات معلومات اور اطلاعات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں ذرائع بلاغ کلاتے ہیں سمانہ قدیم کے ذرائع بلاغ ماضی میں لوگ ڈھول کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے معلومات ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتے تھے ماس میڈیا ماس میڈیا میں ایسے ذرائع جن میں ہم زیادہ لوگوں تک انطلاعات اور معلومات پہنچاتے ہیں ماس میڈیا کہلاتا ہے اخبارات اور رسائل اخبارات ایک کاغذ کا ایسے ٹک رہا ہے جس کے اندر خبریں ڈراما کے اپیسوٹ دیے جاتے ہیں اور رسائل اخبارات کی ایک قسم ہے ریڈیو اور ٹیلی ویشن ریڈیو ریڈیو ایک الیکٹرونک میڈیا کی ایک قسم ہے جس میں ہم خبریں ناتیں گانے سن سکتے ہیں ٹیلی ویشن ٹیلی ویشن میں ہم سننے کے ساتھ ساتھ ہم تصویر دیکھ بھی سکتے ہیں کمپیوٹر کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا محفوظ کر کر رکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں رابطے پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں سوشل میڈیا تمام آن لائن ذرائع کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں موبائل فون موبائل فون ذرائع بلاگ کا ایک جدید ترین شکل ہے اس میں ہم اپنا ڈیٹا محفوظ کر کر رکھ سکتے ہیں ذرائع بلاگ کے فوائل یہ ایک فری کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس میں بچے اپنی پڑھائی کا بھی بہت دیان رکھ سکتے ہیں ذرائع بلاگ کے نقصانات ذرائع بلاگ کے نقصانات اس میں بچے اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی کے بجائے انٹرنیٹ گیمز وغیرہ وغیرہ ہمیں لگا دیتے ہیں شکریہ